تو پیار ہے کسی اور کی تجھے چاہتا کوئی اور ہے تو پسند ہے کسی اور کی تجھے چاہتا کوئی اور ہے زی نمازکار بین بی آل انڈیا میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میں جگنات اور آپ سب دیکھ رہے ہیں بین بی کی تاجہ ترین خبریں اور خاص کر کے ان دنوں جو لگاتار اپیسوڈ لب پیار اور طلاق کی جو خبریں لگاتار بین بی دکھا رہی ہے آپ لوگوں کو نشت روپ سے آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا اور اگر اچھا لگے ہمارے نویس کو تو سبسکرائبر کرنا نہ بھولیں لائک بھی کریں اور سیئر بھی کریں کیونکہ بین بی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو نشت یہ کریں تینکیو جی بتاتے چلے کہ معاملہ ایسا ہی بن پڑا ہے تو پیار ہے کسی اور کی تجھے چاہتا کوئی اور ہے تو پسند ہے کسی اور کی تجھے مانتا کوئی اور ہے ایسا ہی واقعہ دیکھنے کو ملا اور بین بی آپ لوگوں کو دکھانے جا رہی ہے بھائی لوگ نمسکار ہم دونوں کہ پکڑا جائے گا تو دونوں کو الگ کر دیے جائے گا اس کے لیے ہم دونوں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ الگ نہیں ہونا چاہتے میرا نام بسند کمار منڈل ہے اس کا گڑیا منڈل ہے اس کا پہلے سادھی ہو چکا تھا یہ اپنے پورانے زندگی سے کچھ زیادہ ہی پریسان تھی اس کے وجہ سے یہ میرے ساتھ آگئی اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے کیونکہ وہ سادھی کر کے لے گیا تھا اور اس دن سے بہت مارتا پیٹتا تھا بہت بار میں تھانا میں درج بھی کر آیا ہوں کہ اہلیا پور تھانا میں گھر ہے جورا سیمر پہلے والا ہسوینڈ کا اور ہسوینڈ کا نام ہے راجکمار منڈل اور وہ ہم کو بہت مارتا پیٹتا تھا اس کی ممی بھی مارتی تھی اس کے بھائی لوگ بھی چھے بھائی ہے اور اس کارن میں بھاگ کے اس کے ساتھ آگیا ہوں اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا گندہ لڑکا تھا کہ میرا کچھ ایسا فوٹو ہے کی دکھا دکھا کہ ہم کو ابھی بھی بلیک میل کرتا ابھی بھی پھون کرتا ہے اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کے پہلے دو بچے بھی ہے اور اس کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں ابھی بھی ہم کو اس سے کوئی اتراج نہیں ہے ہم بچے کو بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں ہم کو کوئی دیکھت نہیں اور ہم لوگ کو اس سے کوئی اپتی نہیں دونوں اپنے مرجی سے رہتے ہیں کھاتے ہیں کمہ رہے ہیں کھا رہے ہیں اور کوئی دکھت نہیں ہے درسیل واقعہ یہ ہے کہ آج سے پانچ ورس پرو گڑیا منڈل کی سادھی جورہ سمر گاؤں نواسی راج کمار منڈل کے ساتھ ہوتی ہے دونوں سادھی کے بندھن میں بند جاتے ہیں لیکن سادھی کے بعد پتی پتن کے بیچ رشتوں میں دھرار آ جاتی ہے کئی طرح کے ایک دوسری پر آروپ پرتیاروپ یہاں تک کی کئی بار نوک جھوک کے بعد آتمہ تیہ کرنے کا پریاس کوئے میں ڈوبنے کا پریاس فانسی لگانے کا پریاس زہر کھانے کا پریاس کئی بار گڑیا منڈل نے کرنے کی بات خود قبولی ہے جب دونوں میں آپسی درار اتنی بڑھ گئی اسی بیچ بتا جاتا ہے کہ جورہ سمر گاؤں میں ہی بسند منڈل جو جم ہوا کے رہنے والے ہیں ان کی بھانجی جورہ سمر گاؤں میں رہتی تھی کسی کارنواز فون کیا تھا اور وہ فون کا نمبر گڑیا دیوی کے موبائل پر سے فون پر بات ہوئی دونوں کے بیچ واٹس اپ پر پہلے تو گوڈ مورننگ گوڈ ایبننگ ہوئی بعد میں دونوں کے بیچ پیار ہوا اور اس پیار میں اس قدر پرابان چڑھا کہ دونوں گوڈیا منڈل ایدھر اپنے گھر سے اپنے پروپتی کو چھوڑ کر اپنے بچے کے سنگ بسند کے ساتھ بھاگنے کی دونوں کے بیچ تیاری کی گئی آخر کار پلاننگ سکسیس ہوتا ہی جا رہا تھا کہ اسی بیچ گوڈیا منڈل اور راج کمار منڈل کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور اسی موقع کا فائدے کا تلاس کر رہی تھی گوڈیا اور اسے ملا اسی دوران بسند منڈل سے سمپر کر کے سورت سہر بھاگ گئی میں گریڈی جھارکنڈ کے رہنے والا ہوں میرا پہلا سوسرال تھا جورا سیمر اب میں جس کے ساتھ آیا ہوں وہ گھر ہے چنگلو گادی جم گوا وہ میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور جو راجکمار منڈل ہے میرا گھر جورا سیمر تھا پہلے والا تو راجکمار منڈل میرا کچھ ایسا فوٹو رکھ لیا ہے جو ابھی بھی کسی کے پاس بھیج کے ہم کو بہت بلیکمیل کرتا ہے اور سب سے میرا ملتی ہے کہ اس کو کوئی سمجھائیں اور وہ میں آ گیا ہوں اس سے کوئی آفتی نہیں ہے کیونکہ وہ کمائی کھائے اپنا رہے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے اور ہم کو بھی جینے دے کیونکہ وہ بہت مارتا پٹتا تھا اس کارن میں آ گیا ہوں اس کے ساتھ بھاگ کے اور سب سے میرا یہی بھی نتی ہے کہ اس کو کوئی سمجھائیں اور نہ سمجھے تو میں اس پر کیس درج کر سکتا ہوں ہوتو گندہ بھیجنے کے کارن میں اب کہ ہم کسی بھی حال پر اس کو نہیں رکھیں گے بین بی نے اسے سمجھایا کہ بھائی میں آپ کو رکھنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو آپ کا سٹیٹمنٹ چاہ رہا ہوں کہ آخر آپ کا کہنا کیا ہے چاہتے کیا ہیں آپ تو بڑی مشکل سے اسے سانتھ کرایا جانے کے بعد میں ملنے کی بات کہی لیکن ابھی تک نہیں مل پایا نیکسٹ اپیسوڈ میں راج کمار منڈل سے بھی آپ لوگوں کی بات کراؤں گا فیلحال میں آپ کو لوگوں کو بات کرانے جا رہا ہوں جو پھرار پریمی ہے اور بسنت منڈل اور گوڑیا دیوی گوڑیا منڈل سے دونوں سے آپ لوگوں کو روبرو کرواتے ہیں اور بات کرواتے ہیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے آخر چکر کیا ہے آخر کیسے ہوا بتاتے چلے کہ گوڑیا منڈل کے پہلے دو پتر ہیں جو راج کمار منڈل جس کے پتی ہیں اور ایک بچے کو لے کر کے صورت سہر چل گئی ہے اور وہاں پر ایک وکشات منڈل میں جا کر کے دونوں نے سادھی بھی رچالی ہے بتا جاتا ہے بسنت منڈل اور گوڑیا منڈل دونوں ایک ہی کمرے میں صورت میں ابھی رہ رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ میں اور وہ ساپ سبدوں میں انہوں نے کہی ہے کہ میں بسنت کے ساتھ رہوں گی مجھے پرتاڈز کیا جاتا تھا فوٹو سے مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا ان سب ساری باتیں انہوں نے بتائی ہے ویڈیو میں جو بین بی آپ لوگوں کو دکھانے جاری ہے بہرحال ایسے معاملے کو سونڈک سماج کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے عالی سماج کے جو عدھکاری ہیں ان کو گمبھیل لہنے کی ضرورت ہے بین بی ہنگامہ کھڑا کرنا بین بی کا مقصد نہیں ہے ایسے مسئلے کا سمدھان ہونا چاہیے ایسے سمسیاؤں کا نیوا کرن ہونا چاہیے تاکہ سماج میں پھیل رہے کروتیوں پر روک لگ سکے درسیل بات یہ ہے کہ گڑیا منڈل راج کمار منڈل اور بسند منڈل تینوں کی جندگی اٹکی اور فنسی پڑی ہے اس بھور جال میں کیا کرے اور کیا نہ کرے اسے طلاق دینا چاہیے اسے نہیں دینا چاہیے ان سب باتوں کو لے کر کہ سماج کو یا ان کے پریوار یا رشتہ دار کو یا گنمن آدھکاری کو یا جو بین بی دیکھ پا رہے ویسے لوگوں کو پہل کرنے کی ضرورت ہے اگر ان لوگوں کا سمپرک نمبر ہے تو چاہیے تو میرے سے آپ لے سکتے ہیں ہم سب سے سمپرک میں ہیں اگلا اپیسوڈ میں راج کمار منڈل اور ان کے پریوار سے آپ لوگوں کو ملواؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان سے بھی ملوائیں گے جو اور اس کہانی میں جوڑے ہوئے ہیں جو اس میں اور لوگ جو بنے ہوئے ہیں ان سے بھی بین بی آپ کو روبرو کرائی گی تو آئیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں گوڑیا منڈل کیا کہتی ہے اور بسند منڈل جو اپنے پریمی کے ساتھ فرار ہے جو جمعہ کا رہنے والا ہے اور بتا جاتا ہے کہ زیوہ کمارہ ہے اور یہ سازی صدا دو بچے کی ماں ہے اور اس کو بھی رکھنے کے لئے وہ تیار ہے لیکن معاملہ آخر کیوں نہیں بن رہا ہے آخر اس کا سمدھان کیسے ہوگا اس معاملے کو لے کر بین بی کے واتس اپ پر ویڈیو بھیج کر کے لوگوں کے بیچ میں رکھنے کی بات کہی گئی ہے ان کا آگرہ کیا گیا ہے وہی بین بی دکھا رہی ہے بنے رہے بین بی کے ساتھ اور دیکھتے رہے کب کہاں اور کیسے کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا جاہو جاہن ست میں جیتے بند ماترم تینکیو میں بڑیا منڈل بول رہا ہوں اور میرا گھر بشنپور ہے اور میرے جہاں پہلہ سسرال تھا وہاں اس کا دو بچہ ہے راجکمار منڈل جورا سمرکت اور وہ بچہ میں جس کے ساتھ آیا ہوں اور میرا ہس بینڈ رکھنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ ان کو بھوٹ تکلیف دیتا تھا وہ مارتا پیٹتا تھا آئیس لئے میں اس کے ساتھ آ گیا ہوں اور یہ بچہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے چھوٹا ور لڑکہ یہ ہے بھائی لوگ نمسکار ہم دونوں اپنے مرچی سے ساتھ میں بھاگ کر آئے ہیں اور ہم لوگ کے اوپر کوئی دواب آپ ایک دوسری کو اوپر نہیں ہے تھوڑا سا دباؤ میرے گھر سے ہو رہا ہے اس کے لئے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کی پکڑا جائے گا تو دونوں کو الگ کر دیا جائے گا اس کے لئے ہم دونوں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ الگ نہیں ہونا چاہتے میرا نام بسند کمار منڈل ہے اس کا گڑیا منڈل ہے اس کا پہلے سادھی ہو چکا تھا یہ اپنے پورانے زندگی سے کچھ زیادہ ہی پریسان تھی اس کے وجہ سے یہ میرے ساتھ آگے اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے کیونکہ وہ سادھی کر کے لے گیا تھا اور اس دن سے بہت مارتا پیٹتا تھا بہت بار میں تھانا میں درج بھی کر آیا ہوں کہ اہلیہ پور تھانا میں گھر ہے جورہ سیمر پہلے والا ہسوینڈ کا اور ہسوینڈ کا نام ہے راجکمار منڈل اور وہ ہم کو بہت مارتا پیٹتا تھا اس کی ممی بھی مارتی تھی اس کے بھائی لوگ بھی چھے بھائی ہے اور اس کارن میں بھاگ کے اس کے ساتھ آ گیا ہوں اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اس سے امکو کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا گندہ لڑکا تھا کی میرا کچھ ایسا فوٹو ہے کی دکھا دکھا کہ ہم کو ابھی بھی بلیک میل کرتا ابھی بھی فون کرتا ہے اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کے پہلے دو بچے بھی ہے اور اس کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں ابھی بھی ہم کو اس سے کوئی اتراج نہیں ہے ہم بچے کو بھی رکھنے کے لئے تیار ہم کو کوئی دکھت نہیں ہے اور ہم لوگ کوئی اس سے کوئی آپ نہیں دونوں اپنے مرجی سے رہتے ہیں کھاتے 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 کوئی دکھت نہیں ہے اور سب راج کمار منڈل کے ساتھ اس لڑکہ ہم کو بہت مارتا تھا اور بہت مطلب تورچر کرتا تھا گالی دے دے کے بہت گالی دے تھا اس کارن میں بھاگ کے اس کے ساتھ آ گیا ہوں اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ لڑکہ کچھ بھی کرے ہم کو مطلب اس سے نہیں ہے اور میرا لڑکہ اتنا گندہ تھا کہ میرا کچھ فوٹو ایسا کھیچ کے رکھ لیا ہے رات میں جو کی کو ابھی بھی پھون کر کے کسی کا وات سپ میں بھیج دیتا ہے اور بلیک میل کر رہا ہے ابھی بھی تو میں اس لیے اس کو آپ لوگ جو بولو گے وہ کی جی اب کیا کر سکتے پھر میں اسی کے ساتھ رہوں گا اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جی نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولے تو پھر بنے رہے بی این بی کے ساتھ اور دیکھ تیرے کب کھا اور کیسے کیونکہ بی این بی سچ ہے تو بولے گا جے ہو جے ہم ست میں جے